السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں مالی تنگی دور کرنے کے چند وظیفیں بتا رہا ہوں اگر آپ ان چند باتوں پر عمل کر لیں گے اللہ اس کے نتیجے میں آپ کی مالی تنگی اور مالی اعتبار سے گنجائش کے کم ہونے کی پریشانی کو دور فرما دے گا بس شرط یہ ہے کہ آپ کا ان پر یقین ہو اور یقین ہونے کے ساتھ ساتھ عمل ہو پھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ مالی تنگی کے شکار نہیں ہوں گے آپ ایک ایک چیز کو سنتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ ضرور بہترین نتائج اور ریزرڈی اس کے سامنے آئیں گے پہلا کام کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں استغفار کسرت سے کریں استغفار پڑھنے اور استغفار کسرت سے کرنے سے قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور مال میں خوب خیر و برکت نازل کرتا ہے استغفار کرنے سے اولاد میں بھی برکت ہوگی اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت نازل کرے گا تو سب سے پہلا کام استغفار خوب کسرت سے اب استغفار کیا ہے استغفر اللہ ربی من کل زمب یہیں تک آپ پڑھ لیا کریں خوب کسرت سے چلتے پھرتے اڑتے بیڑتے صبح شام کم سے کم سو سو مرتبہ پڑھیں پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مال میں بھی اور اولاد میں بھی برکت نازل کرتا ہے دوسرا کام کیا کریں روزے نماز کی پابندی کریں رمضان کے روزے کی پابندی کریں اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں دوسرا کام کرنے کا یہ ہے آپ کہیں گے رزق سے اور مال کی تنگی دور ہونے سے روزے نماز کا کیا لینا دینا لینا دینا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے ہماری اور آپ کی عقلیں تو بس وہیں تک سوچتی ہیں جہاں تک اللہ نے ان کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے روزی دینے والا مال کی تنگی کو دور کرنے والا اللہ ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ روزہ کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ مال کی تنگی کو دور کرتا ہے لہذا روزے اور نماز کی پابندی کریں دوسرا کام تیسرا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمہ زکاة واجب ہو تو ہر سال وقت پر زکاة ادا کیا کریں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے اللہ ان پر مالی تنگید لا کر مسلط کر دیتا ہے تو زکاة ادا کیا کریں زکاة کا کیلکولیشن حساب لکا کر کے ہر وقت ہر سال وقت پر تیسرا کام یہ ہے چوتھا کام کیا کرنا ہے ہمیشہ سود سے دور رہیں بیاج سے دور رہیں اور کسی بھی طریقے کے لون سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات یہ صدقہ یہ سود بیاج بڑی خطرناک چیز ہے یہ انسان کی زندگی بھی اس کے کاروبار کو بھی سب کو اکارت و برباد کر کے رکھ دیتی ہے کم کھالیں ہلکا کھالیں تھوڑی سی نیچی کوائلٹی کا کھالیں لیکن حلال کھائیں کبھی بھی سود کی جانب لون کی جانب ہرگز نہ جائیں یہ چوتھا کام ہے پانچمہ کام ہے روزانہ مغربیہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں اذا وقعت الواقعہ ستائیس پارے میں سورہ رحمان کے بعد یہ صورت ہے روزانہ مغربیہ عشاء کے بعد سونے سے پہلے پہلے اس صورت کو پڑھنے کا احتمام کرا کریں یہ آپ کے لئے پانچوہ کام ہے اور چھٹا کام آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ ڈاڑی منڈھاتے ہیں یا ایک مشت سے کم رکھتے ہیں ایک مٹھی سے کم تو ڈاڑی منڈھانا یا ایک مشت سے کم ڈاڑی رکھنا یا ایک مشت سے زیادہ ہونے سے پہلے کٹوانا بند کر دیں پھر دیکھیں ان نیکیوں اور ان عمال کی برکت انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اسے غیب سے انتظامات فرماتا ہے اللہ اسے غیب سے راستے نکالتا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے حالانکہ اللہ کرنے والا ہے لیکن چونکہ ہم ایمانی اور یقینی اعتبار سے کمزور ہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کر رہا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں ایسا ہو گیا اتفاق ایسا ہو گیا اچانک ایسا ہو گیا اچانک کوئی چیز نہیں اللہ کرنے والا ہے ساری چیزوں کا نظام کو اللہ بنانے والا ہے یہ چھٹا کام ہے ڈاڑی آپ شرعی ڈاڑی رکھنا شروع کر دیں اور ساتھوہ کام یہ ہے کہ آپ روزانہ اکیس بار یہ دعا پڑھیں کونسی دعا آپ کی اس کے لینے پر آ رہی ہے روزانہ اکیس مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں ٹوٹل یہ سات کام ہیں اور کوئی مشکل نہیں اگر آپ چاہیں تو ان سات کاموں پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں یہ دعا کر سکتا ہوں اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ کہ ان سات کاموں کو جو بندہ پابندی کے ساتھ کرے گا اللہ اس پر کبھی بھی مالی تنگی نہیں لائے گا اور اگر پہلے سے مالی تنگی ہے تو اللہ ان عامال کی برکت کی وجہ سے اس کی اس تنگی اور پریشانی کو دور کر دے گا آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ مالی تنگی اور مالی پریشانی کو دور کرے آج ہی لکھ لیجیے نوٹ کر لیجیے پلو سے باندھ لیجیے اور ان ساتوں باتوں پر عمل شروع کر دیجیے پھر دیکھئے گا اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا کیا اللہ کیسے آپ کے ساتھ مدد نازل فرماتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت